السلام علیکم فائیو کلاس ایم یور سائنس ٹیچر سیسر مسدیگ اور ہمارا جو ہے وہ چیپٹر نمبر فور کنٹینیو تھا سو آج کا جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے ایس ایویپوریشن ایویپوریشن کیا ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی دیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں The change of liquid state of matter into its gaseous state without boiling is called ایویپوریشن سال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کسی برتن کے اندر لے کے رکھا ہوا ہے اور ہم بغیر اس کو جو ہے وہ ہیٹ کیے گرم کیے بوائل کیے جو ہے اگر ہم اس کو اوپن ایریا میں رکھ دیں اور وہ تھوڑے ہی دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اگر وہ وہاں سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ خارج ہو جائے تو ہم اس کو ایویپوریشن کہیں گے مین ہم اس میں ہیٹ کا یوز نہیں کریں گے so that is called ایویپوریشن wet cloths are dried due to ایویپوریشن بیٹا جب ہم کپڑے دھوتے ہیں اور کپڑوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو ہینگ کرتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ ہیٹ اپ نہیں کر رہے ہوتے تو ہم اس کو جو ہے وہ اوپن ایر کے اندر جو ہے وہ اسی طرح فریلی جو ہے وہ ہینگ کر دیتے ہیں اور with the help of sun light سورج کی روشنی کی مدد سے وینڈ کی مدد سے جو ہے وہ ہمارے جو گیلے کپڑے ہیں وہ بیٹا خوشک ہو جاتے ہیں when the liquid water evaporates بیٹا جب جو ہے وہ ہمارے پاس liquid water جا ہے وہ liquid state کے اندر ہوتا ہے جب یہ بیٹا evaporate ہوتا ہے it change its states تو بیٹا یہ اپنی جو states اپنی حالت جا ہے اس کو کیا کرتا ہے change کرتا ہے the liquid water goes into the surrounding air as water vapors liquid water goes into the surrounding air as the water vapors تو بیٹا جو liquid water ہوگا یہ اپنے surrounding air ہوا کے اندر جا ہے وہ چلا جائے گا جیسے ہی پانی جا ہے وہ evaporate ہوگا mean وہ جو ہم wet clothes جا ہے وہ hang کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی amount of water ہے وہ ساری کی ساری ہماری جا ہے وہ surrounding mean ہمارا جو environment ہے ماحول ہے اس کے اندر جا ہے وہ shift ہو جاتی ہے the water can evaporate at any temperature پانی بیٹا کسی بھی temperature کے اوپر جا ہے وہ evaporate ہو سکتا ہے evaporation of the water takes place from the surface of sea اب بیٹا یہ نہیں کہ صرف ہمارے کپڑوں سے evaporation ہوتی ہے اس کے علاوہ کہاں کہاں سے ہوتی ہے ہمارے پاس surface of sea ہیں سمندر کی جا ہے وہ سطح ہے rivers دریاں ہیں canals ہمارے پاس نہریں ہیں lakes ہمارے پاس جا ہے وہ مختلف طرح کی جو lakes ہیں ٹھیک ہے جھیلے ہیں اس میں یہ تمام چیزیں جا ہے وہ شامل ہیں یہاں پہ جہاں پہ بھی water مجود ہے تو بیٹا وہاں سے water جو ہے وہ evaporate ہو رہا ہوتا ہے it also takes place from the leaves of the plants and from the surface of the snow تو بیٹا یہ ہمارے پاس جو پتے ہوتے ہیں ان کے surface سے بھی جا ہے وہ evaporation ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس snow ہے even ہماری جو برف ہے اس کی surface اس کی سطح سے بھی پانی جا ہے وہ evaporate ہو رہا ہوتا ہے ساتھ بیٹا آپ کو یہ diagram نظر آرہی ہوگی یہ آپ کو a forest type سمجھ لیں کہ یہ کہہ رہی ہے جہاں پہ آپ کو جا ہے وہ pond بھی نظر آرہا ہوگا ایک type of canal بھی نظر آرہی ہوگی اور یہاں پہ ایک stagnant water بھی جا ہے وہ موجود ہے اور اگر ہم آگے اس کو جا ہے وہ دیکھیں تو وہ پہاڑوں کے درمیان جا ہے ہمارے پاس دوسری سائیڈ پہ ocean نظر آرہا ہے تو یہ ہمارے پاس وہ area ہے جہاں سے water جا ہے وہ evaporate ہو رہا ہوتا ہے نیکس بیٹا ہے condensation the change of the gaseous state of the matter into its liquid state is called condensation اب ہمارے پاس اگر gaseous state سے matter جا ہے وہ اپنی liquid state کے اندر آجائے mean ہم یہاں پہ change of state of matter کر رہے ہیں reverse process کے اندر ہے reverse process کے اس طرح کہ اگر ہم جا ہے وہ forward میں جائیں تو solid سے liquid اور پھر liquid سے gases بنتی ہیں جبکہ ہم یہاں پہ gases کو واپس کس میں convert کر رہے ہیں liquid state کے اندر so that is called condensation when a gas is cooled بیٹا جب بھی کوئی بھی gas جا ہے اس کو ہم تھنڈا کرتے ہیں its particles lose heat تو اس کے particles جا ہے وہ heat lose کرتے ہیں mean وہاں سے heat نکلتی ہے evolve ہوتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ gas تھنڈا ہونے پہ heat کو نکالتی ہے lose کرتی ہے as a result اس کا نتیجہ کیا ہوگا their movement slows down heat نکل جائے گی تو movement جو ہے وہ ان کی slow ہو جائے گی they come closer to each other وہ ایک دوسرے کے close آ جائیں گے and attractive forces between them become stronger اور ان کے درمیان جو attractive forces ہیں وہ بیٹا strong ہو جائیں گی ہم نے پہلے پڑا تھا کہ جو gas ہوتی ہے اس کے اندر inter molecular distance molecules کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے attractive forces بہت ہی weak ہوتی ہیں لیکن جب یہ gas form سے liquid form کے اندر آ جائیں گے تو بیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ force of attraction بھی زیادہ ہو جائے گی کیوں کیونکہ distance ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہو جائے گا سو لہٰذا جو ہے یہ stronger ہو جائیں گے فائنلی بلاخر the gas changes into liquid اور پھر انڈ میں کیا ہوگا کہ ہماری جو gas ہے وہ کس میں چینج ہو جائے گی liquid کے اندر دورنگ کنڈنسیشن کنڈنسیشن کے دوران heat is given out to the surrounding جو heat ہے یہ بیٹا surrounding کو جو ہے وہ دی جاتی ہے اب کیونکہ heat یہاں سے نکر رہی ہے لوز ہو رہی ہے تو وہ کہاں جائے گی وہ ہمارے surrounding کے اندر جائے وہ شفٹ ہو جائے گی بیٹا جو ہمارے topic ہے that is role of evaporation and condensation in the water cycle اب water cycle کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اسی topic کے اندر discuss کریں گے سو ہم نے evaporation اور condensation ایک تو یہ کہ جو پانی جو ہے وہ evaporate ہوتا ہے وہ اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس جو condensation ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں help out کیسے کرتی ہیں water cycle کے اندر sea, river, lake, canal, pond, etc. are called water bodies یہ تمام جیزیں جو ہیں یہ بیٹا water bodies کہلاتی ہیں کیوں سمندر میں پانی ہے دریاں میں پانی ہے جھیل میں پانی ہے نہروں میں پانی ہے اور اسی طرح طلاب کے اندر بھی جائے وہ پانی موجود ہے so these are called the water bodies the transfer of the water from the water bodies to atmosphere اب بیٹا یہ ہم نے جو پانچ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس میں sea, river, lake, canal, pond وغیرہ شامل ہیں ان water bodies سے اگر water جو ہے وہ atmosphere کے اندر transfer ہو جاتا ہے mean وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے water body سے atmosphere میں چلا جاتا ہے and its return back is called water cycle دیکھیں سمندر کے پانی کا atmosphere کے اندر جو ہے وہ evaporate ہونا اور پھر بارش کی فارم میں اسی پانی کا واپس سمندر کے اندر جو ہے وہ انٹر ہونا it is called water cycle clear ہو گیا اس کے بعد the sun shines on the water bodies بیٹا سورج جو ہے وہ چمکتا ہے اس کی روشنی پڑتی ہے کہاں پہ water bodies کے اوپر makes the water evaporate into the atmosphere in the form of vapors اور سورج کی روشنی جو ہے وہ water surface کو heat up کرے گی اس heat up ہونے کی وجہ سے جو پانی ہے یہ بیٹا evaporate ہوگا atmosphere کے اندر کس فارم میں in the form of vapors evaporation also takes place from the plants through the transpiration اب transpiration کیا ہوتا ہے کہ plant کی surface سے water کا in the form of vapors چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ drops کی فارم میں جو ہے وہ atmosphere کے اندر جانا یہ evaporation کہلاتا ہے and the surface of the snow on the mountains as these vapors rise up جیسے جیسے بیٹا یہ vapors ہیں وہ rise up اوپر جائیں گے they lose energy ان کی energy جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی and condense into water droplets اور پھر یہ gases form سے کس form میں چلے جائیں گے into water droplets پانی کے جو ہے وہ کترے بننا شروع ہو جائیں گے at a certain height ایک خاص جو ہے وہ height پہ جا کے these water droplets gather in the air and form the clouds تو بیٹا خاص جو ہے وہ اوپر انچائی پہ جا کے یہی water droplets جو ہیں وہ بعد میں کٹھے ہوں گے ہوا کے اندر اور بیٹا یہ کیا بنا دیں گے clouds بنا دیں گے the water droplets in the clouds get heavier اب جو پانی کے کترے ان بیٹا بادلوں میں موجود ہوں گے وہ heavier ہو جائیں گے and heavier mean وہ heavy سے heavier ہوتے جائیں گے ان کا جو weight ہے وزن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا and the air cannot hold them any more اور air کے اندر اتنی جو ہے وہ power نہیں ہوگی کہ وہ ان جو ہے وہ droplets کو زیادہ سے تک جو ہے وہ hold کر سکے تو لہٰذا جو ہے وہ اس کو fall کر دیتی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ cloud سے کیا ہو رہا ہے بارس جو ہے وہ ہو رہی ہے there is a rain ٹھیک ہے so نیچے آپ کو ایک ڈیاگرام جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی that is a water cycle ہم جو ہے وہ بیٹا سب سے پہلے نیچے جو ہے وہ بالکل نیچے اگر ہم دیکھیں so that is a ocean ocean کے اندر آپ کو octopus اور کچھ جو ہے وہ آپ کو fishes جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی اس کی دونوں sides کے اوپر جو ہے وہ جانے سے پہلے ہم اس ocean surface جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں ocean surface سے directly جو ہے وہ water evaporation کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اور evaporate ہو کے اوپر ایٹموسفیر کے اندر یہاں ہمارے جو ہے وہ air کے اندر transfer ہو رہا ہے اگر ہم جو ہے اسی ڈیاگرام کی right side دیکھیں تو بیٹا right side کے اندر جو ہے وہ آپ کے forest نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو forest کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوگا transpiration transpiration جو ہے وہ water کا جو ہے وہ evaporate ہونا ہے in the form of vapours from the plant surface اور اگر ہم left side پہ بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ spelling کا تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے وہ issue ہے that is a mountain mountain m-o-u-n-t-a-i-n-s mountains ٹھیک ہے سو ہم سب کو پتا ہے کہ mountains جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ انچے بہاڑ ہیں وہاں پہ کیا ہوتی ہے برف باری ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ برف جب پگلتی ہے تو وہ water کی form میں چلا جاتا ہے اور جو water ہے وہ وہاں سے evaporate ہوتا ہے تو بیٹا اوپر جو ہے وہ snow کی form میں shift ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ تمام cycles ہم نے تین جو ہے وہ water جو ہے وہ conditions پڑھ لی ہیں ایک ہم نے mountains دیکھا پھر ocean دیکھا اور پھر جو ہے وہ ہم نے forest دیکھا ان تینوں کے اوپر direct جو effect ہے وہ ہے sunlight کا water then falls down in the form of the rain and snow پھر بیٹا جو پانی ہے یہ بارش کی form میں یا پھر جو ہے وہ برف باری کی form میں جو ہے وہ نیچے آ جائے گا the rain water again flows to the rivers streams lakes canals and the sea اب بیٹا یہی جو ہے وہ بارش کا پانی دوبارہ جو ہے یہ کہاں پہ flow کرے گا towards the rivers دریاؤں میں streams کے اندر lakes کے اندر canals کے اندر اور ultimately جو ہے یہ سی تک پہنچ جائے گا in this way the water is always moving in a cycle اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ پانی جہاں سے اگر ocean سے چلا تھا تو واپس جو ہے وہ atmosphere سے گھوم کے دوبارہ کہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے in your ocean the processes of evaporation and the condensation are involved in the water cycle تو بیٹا water cycle کے اندر جو ہے وہ بیٹا water cycle کے اندر جو ہے یہ دونوں process involved ہیں دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم evaporation کی بات کریں تو ocean sea اور sorry ocean forest اور mountain سے جو ہے evaporation ہو رہی تھی جیسے یہ پانی اوپر گیا تو اوپر جاتے جاتے اس کی energy جو ہے وہ decrease ہوئی اوپر جا کے یہ condense ہو گیا اور یہ gases form سے جو ہے وہ دوبارہ اس form میں change change ہو گیا so that is a liquid form water goes through its three phases اب پانی جو ہے وہ اپنی تین phases سے جو ہے وہ گزرتا ہے تین phases کونسی ہیں liquid form solid form and gas form اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ question آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کے mind میں آ سکتا ہے کہ سر liquid تو ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ پانی evaporate ہو کے اوپر چلا گیا یا بارش جو ہے وہ ہمارے پاس liquid form ہے gases mean جو vapors evaporation کے دوران اوپر گئے ہیں transpiration کے دوران اوپر گئے ہیں تو وہ تو ہو گیا gas so سر solid کیسے ہے تو بیٹا ہمارے پاس جو solid ہے وہ snow form میں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو snow ہوتی ہے برف ہوتی ہے وہ solid state ہے as it cycles in the earth system کیونکہ یہ ایک cycle complete کر دی ہے کہاں پہ earth کے system کے اندر clear ہو گیا بیٹا next جو ہے it evaporates from the plants as well as land and the water surfaces into the atmosphere and after condensing in clouds return to the earth as rain and snow اب بیٹا یہی پانی سب سے پہلے تو plant کی surface اس کے علاوہ land سے جو ہے وہ evaporate ہوتا ہے جو water surfaces سے کہاں پہ جاتا ہے atmosphere کے اندر and then after condensing condense ہونے کے بعد clouds بادلوں کے اندر it returns to the earth as the rain and snow جو تو یہ دوبارہ جو ہے وہ زمین پہ آ جاتا ہے کس form کے اندر وہ بارج کی form بھی ہو سکتی ہے اور وہ بیٹا snow form بھی ہو سکتی ہے which is the forms of the moisture in the atmosphere کہ ہمارے پاس moisture نمی کی کون کون سی قسمیں ہیں ہمارے محول کے اندر سب سے پہلا point دیکھیں water is always present in the air in the form of water water vapors ہمارے پاس جو بیٹا پانی ہے وہ ہمیشہ ہوا کے اندر کس form میں ہوتا ہے water vapors کی form میں when there is smoke and dust in the cool climate these water vapors appear as fog بیٹا یہی water droplets sorry یہی water vapors جو ہیں جب کسی ایسے area میں ہوں گے جہاں پہ in climate climate جو ہے وہ ہمارے پاس collective condition of the weather ٹھیک ہے موسم کی جو مجموعی صورتحال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ کیا ہے اس condition کے اندر یہی smoke اور dust دھوئیں اور جو dust particles ہوتے ہیں ٹھیک ہے مٹی کے زراد وغیرہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے یہی آپ کے جو water vapors ہیں یہ appear ہوتے ہیں as a fog جسے ہم دھند کہتے ہیں یہ ساتھ میں آپ کو diagram بھی نظر آ رہی ہوگی fig 4.7 fog جو ہمارے پاس majority ہمارے area کے اندر جو ہے وہ سردی و winter season کے اندر جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے لیکن ہمارے پاس ہے form early in the morning اگر بیٹا آپ بہت جو ہے وہ جلدی اٹھیں such as for the morning walk when the temperature falls round جب ہمارے پاس جو temperature ہے surrounding environment کا وہ بہت ہی کم ہوتا ہے the water vapors present in the air get together to form tiny droplets تو اگر آپ جو ہے وہ کسی garden میں جا رہے ہوں یا کسی ایسی condition میں جہاں پہ سائیڈوں پہ جو ہے وہ plants وغیرہ لگے ہوں یا پودے وغیرہ ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ drops پانی کے جو ہے وہ کترے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں these droplets can be seen on the leaves and the flowers as dew بیٹا ان کتروں کو ہم dew کہتے ہیں ہم ان شبنم کے کترے کہتے ہیں اور یہ آپ کو جو ہے وہ پتے کے اوپر اور پھولوں کے اوپر جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں ساتھ میں یہ diagram ہے fig 4.8 dew drops بنے ہوئے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیں third state ہمارے پاس third form ہے that is water vapors in the air are the gaseous state of water اگر ہم جو ہے وہ air کے اندر بات کریں پھر وہی بات تو یہ gaseous state ہوتی ہے water کی at certain height ایک خاص جو ہے وہ بیٹا height پر جانے کے بعد water vapors in the air condense to form the water droplets water droplets gases سے یہ کس state میں آ جائے گا liquid state کے اندر due to cool thund ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہم جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے temperature جو ہے وہ low ہوتا جائے گا تو وہاں بھی جو ہے وہ ایک certain height کے اوپر ہمارے water vapors ہیں یہ بیٹا condense ہو جاتے ہیں into the water droplets پانی کے کتروں میں the presence of the water droplets in the air form cloud اب ہوا کے اندر یہی پانی کے جو کترے ہیں یہ بیٹا بعد میں کیا بنا دیتے ہیں clouds بنا دیتے ہیں fig 4.9 ساتھ میں جو ہے وہ clouds یہ آپ دیکھ سکتے ہیں this form جو بیٹا ہمارے پاس ہے in severe winters mean بہت شدید قسم کی اگر ہمارے پاس وہ thund آ جائے the water present in the atmosphere freezes to form snow on the mountains تو بیٹا ہمارے پاس جو atmosphere کے اندر پانی موجود ہے either in the form of the vapors or in the form of the water droplets تو بیٹا وہ freeze ہو جاتا ہے جم جاتا ہے اور وہ بیٹا ہمارے پاس کس form میں آ جاتا ہے snow form میں آ جاتا ہے mean اس کی gases اور liquid states وہ اپنی solid state کے اندر وہ shift ہو جائے گا and a layer of the frost on the surface of the ponds and lakes اور بیٹا ہمیں جو ہے وہ برف کی ایک layer چادر جو ہے وہ نظر آئے گی کہاں پہ آپ جو ہے اس کو ponds کی surface بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور lakes کی surface بھی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے next بیٹا ہماری exercise start ہو رہی ہے تو exercise میں first جو question ہے that is fill in the blanks آپ نے جو blanks ہیں اس کو fill کرنا ہے اب statement میں نہیں پڑھوں گا just blanks کے جو ہے وہ میں آپ کو directly جو ہے وہ answer بتا رہا ہوں سو بیٹا جو first blank ہے اس کے اندر آئے گا boiling اس کے اندر جو option answer آنا ہے that is boiling second جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے پاس آئے گا temperature second کے اندر temperature بیٹا جو third blank ہے اس کا جو answer ہے that is liquid third کا جو answer ہے وہ ہے liquid بیٹا fourth جو ہے اس کا blank کا answer ہے solid fourth blank کا answer ہے solid اور بیٹا جو last blank ہمارے پاس fifth blank ہے اس کا جو option ہے یا جو answer ہے وہ ہے freezing fifth blank کا answer ہے freezing spellings کو بیٹا آپ لوگ جو ہے وہ write کرتے وقت خاص طور پر خیال کیا گرے ہیں کہ جو spelling آپ blanks کے اندر لکھ رہے ہیں وہ بالکل correct ہوں next بیٹا ہمارے پاس ہے tick the correct answer آپ نے جو correct answer سٹیٹمنٹ اوپر question کی دی ہوتی ہے تو نیچے a, b, c, d ہمارے پاس four portions ہوتے ہیں تو اس میں سے جو correct والا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے تو بیٹا جو first mcqs ہے that is matter has تو matter کا کیا ہوتا ہے اس میں جو right answer ہے وہ ہے c mass and occupy space c ہے mass and occupy space second دیکھیں a solid has ایک solid جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے so اس میں جو right answer ہے has the maximum ہمارے پاس جو ہے وہ maximum force of attraction between the particles maximum force of attraction between the particles اس کا بھی جو ہے وہ ہمارے پاس c جو ہے وہ answer آئے گا اس کے بعد بیٹا third ہے ہمارے پاس conversion of the gas to liquid is called gas کا liquid form کے اندر جو ہے یہ بیٹا change ہونا یہ کیا کہلاتا ہے اس کا جو right answer وہ ہے a condensation ٹھیک ہے condensation جو ہے وہ اس کا right answer ہے اس کے بعد جو ہے وہ fourth ہے the process by which wet clothes dry up is called تو ہمارے پاس جو fourth ہے اس کا جو right answer وہ آپ کے پاس b ہے evaporation اس کا جو right answer ہے وہ ہے b evaporation اس کے بعد جو بیٹا ہمارے پاس fifth ہے کہ matter changes from one state to another with the change in so اس کا جو بیٹا right answer so that is a temperature a temperature six ہے water is always present in the air as water water is always present in the air as تو بیٹا پانی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس جو air ہے اس میں کس form کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے so that is کا right answer d ہے vapors form میں last بیٹا ہمارے پاس ہے which of the following is opposite to boiling اس میں سے boiling opposite آپ نے بتانا ہے so that is d condensation بیٹا ہمارے short question start ہو رہے ہیں so short question number one is what is matter mention the states of matter سب سے پہلا یہ ہے کہ matter ہوتا گیا اور پھر ہم نے mention کرنی ہے states of matter سب سے پہلا ہم matter کی definition کی بات کرتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کا کچھ وزن ہو اور کچھ جو ہے وہ جگہ کور کرتی ہو is called matter then ہمارے پاس اس کے states of matter کی بات کریں so there are the three states of matter first one is solid second is liquid and third is gas second question is differentiate between the boiling and the evaporation of a liquid بیٹا boiling اور evaporation دونوں کے اندر آپ نے difference بتانا ہے so جس طرح میں نے write کیا ہوا difference center میں line لگا کے آپ نے اسی طرح پیج کے center میں line لگا کے اس کو differentiate کرنا ہے بیٹا boiling start the change of liquid state of matter into gaseous state by heating change of liquid state ہم نے liquid state gaseous form میں convert کیا ہے by heating گرم کر تو یہ کیا ہے boiling اور اگر ہم evaporation کی بات کریں the change of liquid state of matter into gaseous state without boiling یہاں پہ صرف ایک change آرہا ہے کہ without boiling boiling کے اندر ہم heating process کرتے ہیں لیکن یہاں پہ without boiling mean بغیر heat qui ہے جو ہے وہ liquid state کو kis state کے اندر change کریں gaseous state کے اندر and that is called boiling sorry that is called evaporation short question number 3 دیکھیں when does the matter change its states matter کب اپنی states کو change کرتا so matter change its states on heating and cooling matter heating and cooling and cooling change states states other some process that melting freezing boiling evaporation and condensation are also involved in it this is another process which matter states change in which helps out question number 4 how do solids differ from liquids with regards to the particle arrangement किस طرح solids liquid differentiate है अलादा है उसमें दोनों में फरक है किस लिहाज से according to या regard to the particle arrangement हम ने उनके अंदर particles की arrangement के लिहाज से उनके बारे में difference बताना है तो सबसे पहले इन solids the particles are closely packed with each other and are arranged in order एक तो यह के particles closely packed होते हैं दूसरा यह है कि वो एक order के अंदर अरे होते हैं जब कि अगर हम वाइल in liquids the particles are close together जब कि अगर हम बे what happens when a solid is heated क्या होगा जब हम solid को heat करेंगे when a solid is heated it changes its state and converted in the liquid state simple सा answer हमारे पास जब हम किसी solid चीज को गरम करते हैं तो बेटा वो अपनी state को change करता जब करते हैं जिससे एक्जेमपल यहां पे मैं दे दूँ कि जिस तरह हम बर्फ है आफ फ्रीजर से उसको बर्फ को निकालें और फौराँ आप उसको हीट अप करना शूरू कर दें ठीक है तो हमारे पास क्या होगा यहां अगर आप उसको हीट भी ना करें तो फ्रीजर का जो टेंपरेचर है वो बहुत कम होता है ठीक है जीरो बिलो जीरो और अगर हम उसको बाहर आजकल इन्वार्मेंट में रखें तो नॉर्मल रूम टेंपरेचर भी आपका 30 प्लास में जा रहा होता है तो यह कंडिशन जो है आपको हेल्प करेगी कि आप देखेंगे कि आपकी जो बर्फ है आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और वो किस स्टेट में चली जाएगी वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म के अंदर ले हैं तो वो मेल्ट क्यों हो जाते है आइस क्यूब इसका अंसर देखें आइस क्यूब मेल्ट एट रूम टेंपरेचर बिकाज लिए हीट इनरजी एब्सॉर्बड बाइदा आइस क्यूब फ्रॉम सराउंडिंग यह आपने याद रखना है कि आइस क्यूब जाए वो मेल्ट की होता है क्यूंकि आइस क्यूब यह बेटा हीट इनरजी को एब्सॉर्ब जजब करता है कहां से फ्रॉम दी सराउंडिंग क्लियर हो की बात पार्टिकल्स के लिहाज से थ्री स्टेट्स अफ मैटर जाए हो किस तरह है सबसे पहले हम सॉलिड की बात करेंगे in solids the particles are arranged in order and are closely packed solid के अंदर particles हैं वो बेटा arranged होता है किसी order के अंदर एक specific order होता है और वो closely packed होते हैं liquid में बात करें तो in liquid particles are close particles close तो होते हैं but not arranged लेकिन वो arranged नहीं होते किसी भी तरह की arrangement उनकी नहीं होती and there is no force of attraction between them एक तो ये कि यहां पे arrangement का क्यों नहीं आया जब बेटा particles ही एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं तो उसमें फिर arrangement यहां पे नहीं आएगी तो इसलिए हमने arrangement का word नहीं add किया लेकिन अगर particles एक दूसरे से दूर हैं तो लहाँ आपने क्या add किया कि there is no force of attraction between them उनके दरमयान किसी भी तरह की जो है वो कशिश की जो कुवत है एक दूसरे को attract करने की जो कुवत है वो नहीं होगी question number 8 differentiate between evaporation and condensation अब बेटा evaporation और condensation दोनों के अदर आपने जो है वो difference बताना है so answer देखें evaporation the change of liquid state of matter into its gaseous state without boiling is called evaporation तेक है कि आपका जो liquid state of matter है इसको आप gaseous state के अंदर जाए वो change करें बगार boil किये बगार heat किये so that is called evaporation अब condensation क्या है the change of the gaseous state of the matter into its liquid state clear हो गया कि हम evaporation का reverse बढ़ रहे है कि वहाँ से evaporation में liquid से gaseous form में आ रहा था हम condensation के अंदर gaseous से liquid form के अंदर जाएंगे वहाँ पे without boiling था में वहाँ पे heat involved नहीं थी but यहाँ पे हम cooling को involve करेंगे क्योंकि विदाउट cooling हम इस condition को occupy नहीं कर सकते so we need the cooling so the change of the gaseous state of matter into the change of the gaseous state of matter into its liquid state by cooling is called condensation last question है differentiate between melting and freezing melting और freezing के अंदर बढ़ा क्या फरक है so answer कि है melting the change of solid state of matter into its liquid state due to heat किसी भी solid को अगर हम heat करते हैं गरम करते हैं तो अगर बेटा वो आपके liquid state के अंदर जाए वो change होता है so that is the melting freezing क्या है freezing इसका opposite हो जाएगा the change of the liquid state of matter into solid state on cooling वो heating पे था यह cooling के उपर जाए वो आपके liquid state का solid state के अंदर convert होना यह बेटा क्या किलाता है freezing लास बेटा आपकी है डाइरी so Friday Thursday को जाए वो लेक्चर अपलोड होगा इंशालला तो Friday को जाए वो आप देख लें डाइरी the reading of the unit number 4 complete two to three times आपने इसकी डाइरी ताइम्स आपने होगी learn the short question number one to five question number one to five जो है वो आपने short question learn करने है Tuesday को रिटन डाइरी है तो learn plus right short question number one to five और बेटा वेटनेस डे को learn all short questions plus exercise exercise के अंदर blanks भी आ जाएंगी और right answer के जो MCQs होते हैं वो भी आ जाएंगे बेटा किसी भी topic के अंदर unit number four में issue चल रहा हो आपको यहां कोई चीज जाए वो नहीं समझाई हो तो बेटा आप लोग जाएंगे वो ग्रूप के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं okay बेटा अलाहाफिज